اچھا غیس بھئی یہ ایک اور بھائی کا سوال آئے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ خارقیت والے معاملے میں بڑا سخت رویہ یعنی اختیار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خارقیت کے معاملے میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ غلاموں کس معاملے میں ہوتا ہے ان کے مطابق کہ یہ معاملہ صرف اسلامی نظام مالی راستوں میں نافذ ہوتا ہے تو پاکستان میں یا دیگر ممالی میں جہاں پر اسلامی نظام ہی نہیں نافذ اسلامی نظام دیکھیں کہیں پہ بھی نافذ نہیں ہے اگر آپ اسلامی نظام کے سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں تو پھر خلافت راجتہ کے بات کوئی بھی نہیں ہے نظام نہیں ہے اسلامی اور خلافت راجتہ کے ہوتے ہوئے بھی جو خارجیوں نے لوجک پیش کی تھی وہ یہی تو تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہی تو نظام لگاتے ہیں خارجی کا سب سے پہلا وار ہی ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اسلامی نظام نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر انہوں نے یہ تو اجزام میں رہتے ہیں ایسے کر دیا اور ایسے کر دیا فلان کو لگا دیا فلان کر دیا وہ یہی تو کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ اسلامی نظام کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری بات سے پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلافت راشتہ میں بھی جنے لوگوں نے کیا آپ اس کا بھی جواز پیش کرنے کہ آپ کہہ دیں نعوذ باللہ منزال کے غلطی ہوں یہ صحابیہ سے اللہ نہ کریں تو پھر اس کے بعد آپ جو خلافت راشتہ کے بعد جو اسلامی خلافتیں بادشاہتیں یا جو بھی کہہ لیں وہ خلافت راشتہ کے بہت قریب تھی لیکن خلافت راشتہ نہیں تھی تو کیا آپ دواز ہو گیا؟ کہ یہ خلافت نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ موظمہ میں بھی دیکھیں آپ میجن کریں آپ کیسے کہہ لیں خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے کیا کرتے ہیں؟ مکہ موظمہ میں ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے ہیں تو اسمان سے فرشتے اتر کے آ جاتے ہیں ابو جہر اور اس کے ساتھوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بزاتے ہیں حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریف دیکھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے خلافت الوار نہیں اٹھاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ جاتے ہیں تب بھی حکم نہیں دیتے کہ جاؤ ابو جہل کو مارو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ منع فرماتے ہیں جب صحابہ کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں علاقی مدد کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو چیر دیا گیا ان کے جسموں کو لوہے سے چھلنے کر دیا گیا لیکن انہوں نے شکوا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں صحابہ تو اگر یہ اس چیز کی گنجائش موجود ہوتی تو سب سے پہلے تو وہ جو کفر کا نظام تھا شرک کا نظام تھا کھلیاں شرک وردہ بتوں کی پوجہ ہو رہی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ وہ جا کے بدھ توڑ دیں بدھ خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس شریعت محمدیہ میں خانہ کعبہ ہوتے ہوئے بیت اللہ ہوتے ہوئے نبی آخر زمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام تمام انسانوں سے افضل تمام مخلوقات سے افضل اور اللہ کے محبوب ان کو اللہ تعالیٰ نے یوں کم نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آموجود ہیں تو رات کو جاتے کسی دن مکہ موظمہ میں کس دن جا کر بیت اللہ شریف کے در سے بڑھ توڑ دیں نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر ہوتے ہوئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت اللہ کی طرف روح کر کہ وہیں اس کے سہن میں نماز ادا فرمارے ہیں اندر بط پڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکشن نہیں لیتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے خلاف وہاں رہتے ہوئے اکشن نہیں لیا حکومت کے خلاف مغابت پہ نہیں اکسایا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ کسی کہیں اسلامی نظام نہیں ہے خلافت نہیں ہے تو بغاوت ہو سکتی ہے اس کے خلافصلہ اٹھایا جا سکتا ہے بلکل بھی انٹاریسہ جا سکتا ہے اس کی کوئی ذرا سی بھی بال برابر کی مجاہش موجود نہیں ہے چاہے فسک و فجور میں پڑے ہوں حکمران چاہے ظلم کر رہے ہوں چاہے کچھ کر رہے ہوں بلکل کیا رہا ہوں پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک کیسے کریں ٹھیک ایسے کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کی ایک فارم ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دی جاتے ہیں ٹھیک ایسے کریں کہ دعوت دے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں میرے گھر میں شرط نہ ہو میں سود سے بچوں میں جھوٹ نہ بولوں میں چوری نہ کروں ایسے ٹھیک کریں ہم خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اسلاح نکال لیتے ہیں کبھی فتوے کی گھر نکال لیتے ہیں یا تو کبھی دوسرے کو کافر قرار دینے کی زندگی قرار دینے کی یہودی ایجنٹ قرار دینے کا فتوہ لگا دیتے ہیں سب سے پہلے میں ٹھیک ہوں پھر میں اپنے دوسرے بھائی کو اپنے گھر والوں کا علی خانہ کو ٹھیک کروں اور میرا اثر ساتھ والے گھر تک پہنچے ساتھ والے سے ساتھ والے گھر تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا صحابہ کی عام جو مشرقین مکہ تھے بتوں کو پوجھنے والے تھے امیجن کرنے کیا ہوا تھا صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں ان کی اسلام ہونا شروع ہو گئی ان کی اسلام ہوئی انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک ٹائم تک چند لوگوں نے کیا اور اس کے بعد جب ازمائش کا ایدور ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں ایک ریاستت دعا فرما دی جہاں پہ بہت سا بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لوگ سے شروع میں لگ نہیں رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی تکلیف ان کی افرد ان کی کوششیں دیکھی وہ قبول ہو گئی تو باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بڑی طرح میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلام میں کے لئے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اجازت ملے کے وہاں جائیں اور پھر ایک ریڈی میڈ سٹیٹ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اب سٹیٹ جو ہے وہ اس سے جنگ کر رہی ہے سٹیٹ جا کر ان معاملات کو دوسری سٹیٹ کے ساتھ دیکھ رہی ہے تو یہی کر رہے ہیں میں اور آپ کیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود بے طرح پرانہ تعالیٰ نہ دیکھا اور کوئی شریع دلیل اس چیز کی نہیں ہے کہ کوئی اگر سٹیٹ میں خلافت کا نظام نہیں ہے تو ارسلہ اٹھانے کوئی اس چیز کی نہ کوئی شریع دلیل ہے نہ کوئی جواز ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے بلکہ بالکل اس کے خلاف ہے ساری روایات اور حدیث اور تمام صاحبہ کا عمل بھی اور تمام جو عمام اور جو سلسالہ ہی نے ان کا عمل بھی اور ان کے فتویر